رانہ صاحب یہ الیکشن ڈیلے ہوا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے مطابق تو ہو گیا ابھی چودہ دسمبر کو ہلکہ بنیوں کی فائنل لسٹ آئے گی پھر اس پہ اترازات آپ کو پتہ ہی آئیں گے یہ سب عمران خان کو مزید ان کی جماعت کو فارق کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہونا تھا یہ جنون ہے اس کے پیچھے کوئی سیاست نہیں ہے رانہ صاحب سب کچھ ہے جی جنون بھی ہے سیاست بھی ہے فراغت بھی ہے اور ریاضت بھی ہے اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کتنی بڑی ریاضت کی ہے ایک منٹ کا کام تھا یہ کہتے ہیں جی بلکل نہیں جا رہے ہم سی سی آئی میں اور دونوں چیف منسٹرز بیٹھے میں ہیں اور میں اٹھکے جا رہا ہوں میں اپنا ڈیسنڈنگ نوٹ دے رہا ہوں اور ہم مشتر کا اجلاس میں چیلنج کریں گے اگر آپ کو فیصلہ کریں گے لیکن میں تو یہ بات پہلے سے کہہ رہا تھا کہ سارا پیپلز پارٹی کا جو گیم پلان ہے وہ سی سی آئی کی میٹنگ میں اوپن ہو جائے گا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں مردم شماری پر یہ ٹھیک ہیں درستہ ہیں یہ وہاں جا کے بات کریں یہ ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کا مادرت کے ساتھ کنڈی صاحب کے ساتھ یہ پلی پلان گیم تھا ایسے ہی گیم تھا جیسے یہ پہلے ایک دفعہ ایمکیو ایم حکومت میں تھی اور اپوزیشن میں گئی اور انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹ بنا لی اسی طرح جیسے اب پی ٹی آئی کو اٹھایا جی ڈی اے کو ملایا اور اپوزیشن لیڈر بنے اور نگران کیر ٹیکر بنا لیا اسی طرح یہ کھیل رہے تھے میری نکتہ نظر سے آپس میں کہ کراچی کی پاپولیشن لڑکے نا کی پاپولیشن اور دونوں نے جا کے ہنسی خوشی جا کے ووٹ ڈال دی ہے ایک نے پی ایم کو اختیار دے دیا ایک سی ایم نے آ کے ووٹ ڈال دیا اب یہ جو ہے نا کہ نوے دن میں کرائیں یہ نوے دن والے کال جاولاک صاحب کی برسی تھی آپ کو پتا ہے نا یہ نوے دن کی کیا گردان ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آئینی گردان ہے رانہ صاحب آئینی گردان ہے سر آئین شاہین کو چھوڑ دیں یہاں آئین سپریم کورٹ بھی تشریح اور پنچائتی چلا رہی ہوتی ہے میں تو بلکل سٹیٹ فارور بات کروں گا آپ سے رسیم سجاد قائم مقام صدر تھے انہوں نے جسٹس اجمل میاں کو لگایا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس دسمبر 97 میں کیا ٹیکر کے پاس اس وقت تو خاج آسف کی بھی وہ نہیں آئی تھی یہ انگریزی کا دیئے اور پنجابی کا دعا ہے ہم لگائی جاتے ہیں ماری جاتے ہیں گیم ڈالی جاتے ہیں مجھے بتائیں سٹیٹ فارور بات کی خورم دستگیر نے کہ جنرل فیض آ رہے ہیں آرمی چیف لیادہ ہم نے عدم اعتماد کو قبول کیا سٹیٹ کا ان کے علاوہ باقی پھر بعد میں آئے اب وہ اچانک آئے ہیں کہ جی نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں بھائی کہاں سو رہے تھے وہ تو چیف جو پرائیم منسٹر تھے وہ ان کو دو دفعہ بتاتے رہے گئے یار جاگ جاؤ تم لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ مردم شماری اور یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں اب یہ ساروں نے نا ایک پنچنگ باکس بنا لیا الیکشن کمیشن کو آپ کو پتا یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے جب یہ انتخابی صلاحات ہو رہی تھی ان کے سیکرٹی عمر عمید نے جا کے کہا کہ آپ جو انتخابی صلاحات کر رہے ہیں نا جیسے وہ پھر واپس بھی لیں کچھ صلاحات کچھ پسے پردہ لیں اور سامنے لیں کہ جی وہ حلکہ بندیاں جی آبادی کی بنیاد پر بنائیں گے بندب چترال میں چند داروالہ ایمینے بنتا اور پشاورے میں بنتا ہے چند لاکھ پر ڈی آئی خان میں اتنے ہی ووٹ زیادہ ہوتے ہیں واپس جانا پڑا انہوں نے کہا ہم آئین قانون میں شفافیت کے اوپر آپ جو بھی صلاح کریں گے ہم نے پہلے بھی نہیں ماننی تھی اور اب بھی نہیں ماننی آپ کے نزدیک یہ ساری سیاسی جماعتیں بسد احترام میرے تمام سیاسی دوستوں کے یہ سیاسی بیانات کی حد تک یہ سب کچھ اوپوزیشن میں ہے یا الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایکچولی پرابلم شاید سوائے پی ٹی آئی کے کسی کو بھی نہیں ہوگا الیکشن ڈیلے ہونے سے دیکھیں ایک فیصلہ کیا تھا جب آئینی ترمیم کی تھی سپیشل فار کنسینسز جو پچھلی دفعہ ہوئی کہ ون ٹائم ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں اور چونکہ اس کے اوپر عبوری نتائج پہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں آپ کو ایک نئی مردم شماری کرانی ہوگی یہ اسی وجہ سے جلدی ہوئی ہے نا ورنہ دس سال بعد ہوتی اور آپ کے اوپر ایک بائنڈنگ یہ بھی موجود تھی کہ آپ کو کرانی ہیں نئی مردم شماری اور پھر ہلکا بندیاں تاکہ متنازہ نہ ہو ایک وہ گیپ موجود تھا اس کے نام پہ یہ مطلب عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ پھر اعترام کے ساتھ عمران خان کا یہ واحد آڈر ہے جو ان کو اچھا لگا کہ جی وہ کہہ کے چلے گئے تھے اور وہ جو پانچ سو آڈروں کی ایسی تیسی رودانہ پھر رہی ہوتے ہیں وہ کہاں گئے یہ مطلب دل کر رہا تھا نا کہ یہ اس وقت ٹھیک ہے کام ہماری ساری سیاسی جماعتوں کا علمیہ بھی یہی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ جی وہ عمران خان صاحب کی جیل میں پوزیشن بڑی خراب ہے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ سب قیدیوں کی مشکل آسان کرے مقافہ تعمل بھی ہے خان صاحب واشنگٹن میں پاکستانیوں کو پاکستانیت کا درس دینے کی بجائے موہ پہ آتھ پھیر کے کہہ رہے دیں میں ان کا ایسی اترواؤں گا مطلب غصہ تھا نا اوہ بھائی کتنا غصہ ہو سکتا ہے آپ کا اب آپ بتائیں کہ آپ کی اہلیہ کو بھی درخواست دینی پڑھ رہی ہے اور آپ کے وقلہ آپ سے پوچھے بغیر ہائی کورٹ اسلامباد میں بھی جا چکے ہیں کہ جناب ان کو ایک کلاس دی جائے ان کو سابق وزیر آدم کا یہی سب لوگ پہلے کہتے تھے کہ شہباز شریف ہوں ساد رفیق ہوں نواز شریف ہوں مریم ہوں ان کا جو رائٹ بنتا ہے ایڈوکیشن کا یا سٹیٹس کا مطلب عامر علیہ السلام نے کم از کم ڈی لیمٹیشن کے معاملے پہ تو سیاسی جماعتوں کے جو سیاسی بیانات ہیں ان کی تو ایسی تیسی پھیر دی ہے لیکن جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کی درخواست ہے کہ میرے شہر نامدار کو بیٹر کلاس دی جائے اس میں ایک عمل جو کہ انہوں نے کہا کہ وہ مقافات عمل کا بھی ہے ذکر اس کے اندر کہ یہ ایسے ہی ہے what goes around comes around تو یہ رانہ صاحب ایسے جو آپ نے پکچر پینٹ کی ہے نا یہ ڈراؤنی بھی ہے کہ جو آج صاحب اقتدار ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی وقت بدل دے دیر نہیں لگتی لیکن شاید اب آج کے وزیراعظم نے بھی یہی کہہ دیا نگران وزیراعظم نے بھی نو مئی کے اوپر آپ کو پتا ہے ایک تو خطاب کیا پھر ٹویٹ انہوں نے خود اپنا پرسنل بھی اسی پہ کیا ہے جو ویڈیو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے دو ایک گھنٹے پہلے وہ بھی اسی پہ کیا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے نو مئی والے کو بلکل تو اپنا شویب شاہین صاحب کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور عمران خان صاحب تین وجوہات کی بنا پر انہیں بیٹر کلاس دی جائے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اور ان کو گھر کا کھانا دیا جائے پرسنل فیزیشن ان کو تک پہنچے یہ آپ کو یاد پڑتا ہے ابھی یہ جس بات کا ذکر آمر علیہ السانہ صاحب کر رہے ہیں کہ دی وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ کونسی بات ہے گھر کے کھانے آ رہے ہیں اور میں جا کے ان کے ذرا ایسی تو اتروا ہوں نا میں ٹی وی تو اتروا ہوں تو یہ مقافات عمل ہے اس بات کو تو آپ اگری کریں گے یہ لیگل ہے نہیں ہے وہ بہباس بات کی بحث ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایسی اتروا نے میں کی بات کی تھی مجھے بتائیں نواز شیف صاحب کا ایسی اتر گیا تھا کیا ان کو کلاس چینج ہوئی تھی کیا ان کو گھر کے کھانے نہیں آتے تھے کیا ان کو پسنل فیزیشن نہیں ملتا تھا ملتے تھے نا جی اور کیا ان کو ان کے وقالات سے ملنے کی اجازت نہیں تھی آج کیا پوزیشن ہے کل ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ کے آڈرز دے کر جاتے ہیں جیل منول کے مطابق ہم جا کر کہتے ہیں جیل سپریڈنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں رائٹنگ میں ترخواست دیتے ہیں کہ ہم بکیل ہیں ایک سو اسی مخدمات ہیں ہم نے ان سے انسٹرکشنز دینی ہے ہم نے وقالات آمہ سائن کرائے ہمیں ملنے کی اجازت دے دیں انہوں نے کہا نہیں ملنے دیتے ہائی کورٹ کا آڈر ہے لے جائیں آپ ہائی کورٹ کو جا کر بتائیں نہیں ملنے دیتے تین دفعہ ہماری ٹیل فون پر بات ہوئی ہم تین گھنٹے وہاں کھڑے رہے اور مستقل انظار کرتے رہے نہیں جیل سپریڈنٹ یہ نہیں کہتے کہ کیوں نہیں ملنے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں ملنے دیتے جی ہم نہیں ملنے دیتے وہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ ایک وکیل مل کے گیا تھا وہ صرف آ جائے ہم نے کہا جی وہ تو نہیں ملے گا ہم نے کہا جی اچھا ایک وکیل کا حکم ہمیں پہلے ملا تھا پرانے پرانا ایک تو اس کی حد تک آپ کہتے ہو تو وہ مل سکتا ہے ہم انظار کرتے رہے تین گھنٹے ہم نے نیگوسیشنز کی ان سے ایفرٹس کی کوشش کی پھر انہوں نے ایک وکیل کو جو پہلے دن کا ان کو پاس نام تھا جو ملنے گئے تھے ملنے گئے واپس آئے تو پتہ چلا ہے فی آر کاٹ دی کیا کیا جی یہ آئے پولیس والوں کی وردیاں پھاڑی ہیں اور چلے گئے دو وکیل گئے تھے نیتے یعنی وہاں سینکلوں کی تعداد میں پولیس والے کھڑے ہیں انہوں نے ان کو آنے دیا ہم وردیاں پھاڑ گئے ہمارے دو وکیل آ گئے خیر بارال وہ ایک وکیل ملنے میں کامیاب ہوا چودہ دنوں میں ایک وکیل یعنی تیسرے دن اور کل ایک وکیل ملنے میں کامیاب ہوا وہ بھی ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کر گئے ہم نے جا کر ریکویسٹ کی ہم نے رائٹنگ میں اپلیکیشن دی سب کچھ کی آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہو جیل من وال کو بھی ہم نہیں مانتے آپ کہتے ہو وہ جو جو ڈسٹر کورٹ کا متعصف جج کا آرڈر ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیسا آرڈر ہے کیا ہے اس کے اندر اجیالہ جیل لکھا ہوا ہے کیا عدالت کے اوور اینڈ باب کوئی آثورٹی ہے جو یہ فیصلہ کرے گے کہ ہم نے اس جیل میں رکھنا ہے اس جیل میں نہیں رکھنا اور وہ بھی وداوٹ کنسنٹ آف دی کورٹ آرڈر اور ڈاکٹرز کو بھی آپ کہتے ہو نہیں ملنے دینا آپ کہتے ہو کہ ہم نے کوئی فیسٹی بھی نہیں دینا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کو ہم نے نہیں ملنے دینا ہم نے ساپ سترہ کمرہ بھی نہیں دینا ساپ سترہ کمرہ نہیں دینا جیل میں ڈاکٹر کو نہیں ملنے دینا یہ ایکسپریسلی زبریٹر نے کہہ دیا کہ بھئی فارق ہو جائے کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ملے گا آپ نے کوشش کی ہے دیکھیں ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو ظاہر ہم اجازت دیں گے بھئی ہم وکیل نہیں مل سکتے جو ہائی کورٹ کا حکم لے کر گئے ہیں اور ہائی کورٹ نے آرڈرز کیا ہوا ہے کہ فرنڈز ریلیٹیبز اور وکیل جا کر کے مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں انہوں نے واضح انکار کر دیا کوئی جناب آگ تو ہے نہیں کہ جس وقت مرضی چلے جائیں کوئی کسی وقت پہ جاتا ہوگا نہیں وہ آرڈر موجود ہے اس کا وقت موجود ہے یہ جناب آگ پایا جناب آوز کا آٹھ بجے سے لے کر اور دوپہر کے تین بجے تک ٹائم ہے اور ہم کل ایک بجے پہنچ گئے ہیں ہم نے ان کو کہا جی ہم موجود ہیں پھر تین بجے جب ٹائم ختم ہوتا ہے تین بجے انہوں نے لوگ کر دیا ایک بندے کو اور تین سے چار بجے انہوں نے ملنے دیا کیا بات ہے تین بجے تک ٹائم ہے لیکن جب ان کی خواہش ہوتی ہے انہوں نے تین سے چار بجے ملنے دیا بیٹر گلاس ملنے چاہیے دی تین بجے ملنے در ازما بہری سے بے سے پہنچ گئے